آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیزنل فلو جس کو انفلوینزا بھی کہتے ہیں تو آج میں اس کی کچھ چند علامات کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا اور سب سے خاص بات کہ اس کی ویکسین کل لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ ہمارا ٹاپک ہوگا مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے مرم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میرا نام ڈاٹر ارس الان شمیم ہے میں کنسلٹنٹ فیزیشن ہوں میڈیکل سپیشلسٹ اور ڈیابیٹولوجسٹ ہوں میں ہمار میڈیکل کمپلیکس میں پریکٹس کرتا ہوں اپنا کلینک کرتا ہوں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیزنل فلو سب سے امپورٹن چیز سیزنل فلو کے ساتھ ہم اس کی ویکسین کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کن لوگوں کے لیے یہ ویکسین ضروری ہے تو سیزنل فلو جس کو انفلوینزا بھی کہتے ہیں یہ فلو وائرس انفلوینزا وائرس سے پہلتا ہے ایچ ون این ون بھی آپ نے اس کا سنا ہوگا نام اور مختلف اکس کی اقسام ہے اس کی جو چند علامات ہیں ان پر روشنی ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے بخار ہے جو کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اس کے ساتھ گلہ خراب خوشکھانسی جسم میں درد اور جوڑوں میں درد جوڑوں میں درد کے علاوہ چھینکے آنا سردرد رہنا اور بہت زیادہ سردی لگنا یہ چند اس کی علامات ہیں یہ علامات تو آپ نے جنرلی سنی ہوں گی لوگوں سے بھی بھر جو اس ویڈیو میں امپورٹن چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہے جن کو ہم نے ویکسین لگانی ہے جن کے لیے ویکسین فلو کی ویکسین ضروری ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی وہ پریونٹیو میئرز جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے اندر یہ علامات یہ بیماری زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے تو پریونٹیو میئرز میں آپ یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں جن کو خانسی ہے فلو ہو رہے ہیں ان سے ذرا آپ اپنا ڈسٹنس رکھیں ان سے ملے ملائے نہ گلے نہ ملے اور ون میٹر کا ڈسٹنس اپنا منٹین کریں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو خانسی ہے یا چھینکے آ رہی ہیں تو آپ اپنا موں ڈھاپیں اپنا موں کور کریں ہاتھ سے آم سے کر لیں کپڑے سے کر لیں تیسرا اپنے ہینڈ ہائیجین کا خاص خیال رکھیں یہ وہی چند چیزیں ہیں جو ہم کووٹ کے وائرس کے ساتھ بھی بتاتے رہے ہیں اب وہ لوگ جن لوگوں میں یہ چیز خاص شدت اختیار کر سکتی ہے اور جن میں ویکسین کی ضروری ہے ویکسین لگوانا شدت کیا ہوتی ہے شدت مطلب کہ نمونیاں ہو جانا دماغی سوزش ہو جانا پٹھوں کی سوزش ہو جانا ایسے بھی لوگ پوری دنیا میں فلو سے ہر سال لوگ آئیسیو تک چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ جن میں ویکسین لگوانی ہیں وہ کون ہیں بچے ہمارے تین سال یا پانچ سال سے کم جن کے اندر یہ ویکسین لگنی چاہیے وہ عورتیں جو حمل سے ہیں پریگننسی میں ہیں وہ چاہے پریگننسی کی کسی بھی سٹیج پہ ہیں ٹریمیسٹر کوئی بھی ہے اس میں ان کو فلو کی ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے اسی طرح وہ لوگ جن کی عمر ساٹھ یا پینسٹھ سال سے زیادہ ہے ایم شور ہر ایک کے گھر میں بزرگ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو فلو کی ویکسین لگوائیں ہر سال یہ اکتوبر یا سبٹمبر کے مہینے میں آجاتی ہے اویلیبل ہوتی ہے اور ہر سال اسی ٹائم پہ آپ لگوائیں اس سے بہت ساری چیزوں سے وہ بچ سکتے ہیں پھر وہ لوگ جن کو چھاتی کی بیماری ہیں یہ لوگ خاص ولنریبل ہیں جن کے اندر فلو بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں نہ صرف یہ نمونیاں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس بیماری کی بھی جو ایکٹیوٹی ہے اس بیماری کی شدت ہے اس کو بھی تیز کر سکتے ہیں اس میں دمہ آجاتا ہے چھاتی کی جتنی بھی بیماری ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو دمے کے علاوہ یا دمہ وہ سب بیماریوں کے اندر ان لوگوں کو ہر سال فلو کی ویکسین لگانی چاہیے اسی طرح جن لوگوں کو شگر ہے دل کا عرض ہے بلڈ پریشر ہے یا کوئی بھی کرونک بیماری ہے جس میں جگر کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں جس میں کینسر بھی آ جاتی ہیں یہ سب لوگ فلو کی ویکسین لگوائیں this is the time to get it اور make sure کہ آپ بھی لگوائیں اپنے اور وہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص ضروری ہے جو ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں جن کا ایکسپوئر ہے کہ وہ یہ فلو کی ویکسین لگوائیں تو یہی ہم آج ہمارا ویڈیو کا ایک پرپس تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کن لوگوں کو فلو کی ویکسین لگوانی ہے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنشنل اس سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں امار میڈیکل کمپلیکس جیل روڈ میں تین سے ساڑھے چھے ویڈ تک پریکٹس کرتا ہوں اب وہاں بھی آ سکتے ہیں یا مرم کے ترو میری ووک ان یا آن لائن اپورٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں